جی دوستو مجھ سے ایک سوال بے تحاشا پوچھا جاتا ہے کہ سر کیسے اپنی سکل ایڈنٹیفائی کریں اپنی سکل کیسے ڈھونڈیں میں نے نا بڑے تجربے سے مار کھا کے پھر تجربہ سیکھا اور اس کے بعد میں نے یہ سیکھا کہ آپ اپنی ہنر آپ اپنا سکل کیسے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں لو جناب سب سے آسان طریقہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نسخے کو آزمانا اور اس کے بعد آپ مجھے بتانا ایل ایم ایس میں ڈیجی سکلز کہے کہ کیا یہ بات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی آپ کو ابھی نہیں پتا ایز ای بگنر کہ آپ کی سکل کیا ہے یا آپ کس کام کے لیے بنے میں آپ کو صرف تین باتیں بتا رہا ہوں ان تین باتوں کو اپنے آہ مائنڈ میں ریکارڈ کر لو اور ساری عمر دعائیں دوگے سکل اور آپ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں یاد رکھنا وہ کام جو آپ کو ٹائم اور سپیس سے آزاد کر دے جس کو کرتے ہوئے آپ تھکے نہیں جو آپ کو معوضے کی جھنجٹ اور سوچ اور فکر سے آزاد کر دے جو آپ کو سونے جاگنے اس سب الجنوں سے آزاد کر دے وہ سکل آپ کے لیے بنیے وہ آپ کا شوق ہے واصف علی واصف کہتے ہیں خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان کا شوق ہوتا ہے سو اگر آپ کی سکل آپ کا شوق ہے نا تو نہ آپ تھکیں گے آپ ٹائم اور سپیس سے آزاد ہوں گے آپ کو ہر وقت کام کرنے کا دل کرے گا اور اس کام کے ساتھ ایک وقت آئے گا آپ کی عزت جھوڑ جائے گی فری لانسنگ گرافک ڈیزائننگ اللہ پاک نے اس کام کے ساتھ میں میری عزت جھوڑنی تھی مجھے پورے پاکستان میں متعارف کرانا تھا کیونکہ فری لانسنگ مجھے اتنی پسند تھی کہ میں سوتا اسی کام پہ تھا کہ آرڈر آیا نہیں آیا کلائنٹ کا جواب ملا کی نہیں ملا پیسے ملے کی نہیں ملے رمیبر منی is a byproduct of success but for you to earn منی you have to become successful and you can only become successful اگر آپ اس کام میں شوک رکھتے ہیں مہارت شوک کے ساتھ آٹومیٹکلی فال کرتی ہے آپ کسی کام کو اگر دل سے کرتے ہونا تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اتنی چاہر دکھاؤں اتنا پیار کروں اپنے کام سے کہ میں اس پر ایکسپرٹ بن جاؤں اور میرے سے اس سے زیادہ اچھا کوئی کام نہ کرے اگر آپ کسی کام پروڈیوسنگ دے رہا ہوں تو آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں کہ ایسا فریلانسر چونکہ آپ کو ہو سکتا ہے ویب ڈیزائننگ بھی بہت پسند ہو آپ کو ہو سکتا ہے گرافک ڈیزائننگ بھی بہت اچھی لگتی ہو این ممکن آپ کو کانٹنٹ رائٹنگ بھی بہت اچھی لگتی ہو لو جی تینوں اٹھا لو بلکل صحیح سنا تینوں اٹھا لو تینوں کو آفر کرو ایسا سرویس آن فریلانس مارکٹ پلیس اگر آپ کی کمیونکیشن سکل اچھی ہے نا تو تھوڑے عرصے بعد آپ کو کچھ پروجیکس ملنا شروع ہو جائیں گے فریلانسنگ تو ویسے بھی کمیونکیشن سکل کا نام ہے جو کہ سوفٹ سکل ہے جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے نا تو تھوڑے عرصے بعد آپ کو ایڈنٹی فائی ہونا شروع ہو جائے گا کہ جناب یہ باقی دو ریلیٹیولی لیس امپورٹن ہیں جو رہ گئی وہ تمہاری موسٹ ٹیلنٹڈ سکل ہے اسی پہ ٹائم لگانا اسی پہ ایفرٹ کرنا یہ وہ سکل ہے جس کی ڈیمانڈ فریلانس مارکٹ پلیس پہ ہے چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہے چاہے وہ کانٹینڈ رائٹنگ ہے چاہے وہ یو ایکس یو آئی ہے چاہے وہ ویب ڈیولپنڈ ہے چاہے وہ کیک بکس ہے چاہے وہ کیٹ کائم انجینرنگ ہے کچھ بھی سکل ہو اس کی ڈیمانڈ آپ کی مہارت پہ ڈیپنڈنٹ ہے کیونکہ پروجیکس تو آئیں گے ہی آئیں گے کسی بھی سکل سے ریلیٹڈ سو اپنے اندر جھانکو من کے اندر جھانکو دیکھو کہ انڈیمانڈ اور ٹرینڈنگ سکل میں فرق کیا ہے انڈیمانڈ تو وہی ہیں جو صدا بہار ہیں جن کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے جو میں نے ابھی بتائیں پر ٹرینڈنگ کیا ہیں جیسے اف وق پہ جاؤ اف وق پہ جا کے آپ کو ٹرینڈنگ سکل سے نظر آ جاتی ہیں کہ آج کل کلائنٹ ان پروجیکس کو زیادہ پوشٹ کر لیں اگر آپ کی یہ جو سکل ہے اس ٹرینڈنگ سکل کو ریزونیٹ کرتی ہے تو نیکس لیول پہ جائیے نا ویسے بھی ایک حدیث شریف ہے کہ مومن کے دو دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے یعنی آپ کا آج گزرے وے کل سے بہتر ہونا چاہیے اور آپ کا آنے والا کل آپ کے آج سے بہتر ہونا چاہیے وچ اسنچلی مینز کہ آپ اپنے آپ کو اپگریٹ رکھیں اپ ٹو ڈیٹ رکھیں ٹرینڈنگ سکلز کو سیکھیں امرجنگ سکلز کو سیکھیں سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی بھلا سیکھنے کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے سیکھنے کے لیے ہی تو عمر ہوتی ہے دوستو سو یہ ٹاپک آپ کے لیے زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ ڈیمانڈ آپ کی ہے ڈیمانڈ آپ کی سکل کی ہے اور ڈیمانڈ تب ہی کریئٹ ہوگی جب آپ اپنے کام پر ماہر ہو جائیں گے من کے اندر جانکو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے موسیقی